اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وarme者 ان کے حکومت سے کے بات taking on ni's álayakum ان سے بات چیت کریں گے اور ان کے حکومت سے کیا متعلقات ہیں وہ بھی آج ہم آپ تک پنچائیں گے تو آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان پر آپ کو سرậpی منصر طریج آنے والے ایک مرتبہ پھر وہ اپنے جائز متعلقات کے انصر 그러 Guide ان سے بات کرتے ہیں جی اس سارو علیکم جی بل إلى علیکم السلام جی آپ لوگ کے کیا مطالبات ہیں ایک مرتبہ پھر آپ جو ہے وہ روڈز پہ آگے اتجاج کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ جو ہے وہ مطالبات بڑے کلیر ہیں جو ہم نے بیس اکتوبر کو ہمارا اتجاج موخر کیا گیا ہم نے دس اکتوبر کو درنا دیا بیس اکتوبر کو حکومت نے ہمارا اتجاج موخر کروایا کہ آپ کے مطالبات لیو انکیشمنٹ پینشن کا جو نوٹفکیشن ویڈرا کرنا اکتیس پانچ کی پوزیشن پہ واپس لے جانا ہمارے ایس ایس ایز اور ای ایوز کو ریگولرائز کرنا ہمارے پی اینڈ سرویس پروٹیکشن ہمارے ایجوکیٹرز انتظار کر رہے ہیں ہمارے سادزہ اپگریڈیشن کا انتظار کر رہے ہیں یہ ہمارے مطالبات ہیں جن کا ابھی تک کوئی پرسانے حال نہیں ہے چار ماہ گزرنے کے باوجود ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں ہم گورنمنٹ کو یہ باور کرنا چاہتے ہیں اتنے سخت موسم میں اگر ہم نکلے ہیں تو ہم پچیس کو درنا بھی دیں گے اگر نہیں ہوتا اور ہم الیکشن ڈیوٹیز کا بائی کارڈ بھی کریں گے اگر ہمارے مطالبات اگر گورنمنٹ ہمیں لائٹ لے گی اور گورنمنٹ کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے ہم ادارے باندھ کر سکتے ہیں تو یہ کام بھی انشاء اللہ کرتے ہیں جی جیسے کہ آپ نے ناظرین محترم سنا کہ اگر حکومت کی جانب سے ہمارے مطالبات جہاں وہ تسلیم نہ کیے گئے تو ہم جو ہے وہ پچیس تاریخ کو جو ہے وہ مزید اتجاج کریں گے جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی سر میں گورنمنٹ کو یہ بابر کروانا چاہتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات کو تسلیم نہ کیا تو ہم پہلے تلیمی دارے باندھ کر چکے ہیں تو اب ہمارے لیے جو ہے آئندہ انشاء اللہ تعالیٰ اگر الیکشن بائی کارڈ کرنا پڑا تو ہم لازمی الیکشن کا بائی کارڈ بھی کریں گے تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہر صورت گورنمنٹ کو ہم وانڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سے جو وعدہ خلافیوں کر رہے ہیں وعدہ خلافی نہ کریں بلکہ فوراں ایس ایز اور ایس کو مستقل کریں اور نوٹیفکیشن جو پینشن کے اندر انہوں کی ایس کو واپس لیں جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر حکومت جو ہے وہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرے گی تو ہم جو ہے وہ اتجاج کا دائرہ کار جی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا مطالبات جی ہمارے مطالبات یہی ہیں کہ لیو اینکیشمنٹ کا نوٹیفکیشن واپس لیا جائے اور اسادزہ کرام جو ہیں وہ اس قوم کے روحانی باپ ہیں وہ آج سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ ان کے کیا مطالبات ہیں گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے لیکن ان وعدوں میں پورا نہیں اتر رہی تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ حکومت ہمارے مطالبات کو مانے لیو اینکیشمنٹ کا نوٹیفکیشن واپس لے ایس ایسیز کو ریگولرائز کرے اور جو پی اینڈ پروٹیکشن کا مطالبہ اس کا بھی پورا کیا جائے بہت شکریہ ساری جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ لیو اینکیشمنٹ اور جو ہے پینشن میں جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو اس حوالے سے اتجاج کر رہا ہے تو مزید جو ہے وہاں جو اتجاجی مظاہرین ہیں مطالبات ہے آپ کے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے پہلا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا جائے ہم پچیس جنوری کو لاہور میں پنجاب اسمبلی کے سامنے دھنا دیں گے اور اس وقت تک یہ دھنا جاری رہے گا جب تک لیو اینکیشمنٹ اور ایس ایسیز اور ایوز کی مستقلی نہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم الیکشن کا بھی بائی کارڈ کریں گے اور امتھیانی ڈیوٹیز کا بھی بائی کارڈ کریں گے الیکشن کا بھی بائی کارڈ کریں گے جی آپ کیا کہیں گے سالد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ میڈیا نے ہماری آواز گورنمنٹ کے وانہ تک پہنچائی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ حکومت نے جو سرورس رولز اور لیو اینکیشمنٹ رولز میں غیر منصفانہ ایمنمنٹ کی ہیں ان ترامیم کو فوری واپس لیا جائے یہ ظالمانہ قانون ہے ہم اس ظلم کے ذابطے کو نہیں مانتے جب تک گورنمنٹ حکومت ہمارے مطالبہ یہ نہیں مانتی اور لیو اینکیشمنٹ اور سرورس رولز میں جو غیر منصفانہ ترامیم واپس نہیں لیتی ہمارا احتجاج جاری رہے گا احتجاج جاری رہے گا جی آسو ایک زیادہ کہیں گے آپ کے کیا مطالبہ ہاتے حکومت لیو اینکیشمنٹ کا سب سے زیادہ مطالبہ ہے کہ لیو اینکیشمنٹ کا نوٹی فیشن جتنی جلدی ہو سکے واپس لیا جائے اور ہمارے دوسرے مطالبہ تو جو ایس ای ایس ہیں ان کو ریگولر کیا جائے اور ای ایو کو بھی ریگولر کیا جائے اگر آپ کے یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا جاتے تو آپ لوگوں کا نیکس لائے عمل کیا ہے نیکس لائے عمل ہونا چاہیے کہ الیکشن کا بائی کارٹ کرنا چاہیے الیکشن کا کہتے ہیں بائی کارٹ جی ناظرین محترم جیسا کہ آپ پروگرام میں دیکھ رہے ہیں ہم اب تک پہنچا رہے ہیں کہ ٹیچرز ایسوسییشن کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے مطالبہ کی منظوری کے لیے حکومت وقت سے جو ہے وہ مطالبہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ میلز ٹیچرز اور فی میل ٹیچرز کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی کہ یہاں پہ یہ سراپہ اتجاج ہیں اور حکومت وقت سے مطالبات کر رہے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ ہوش کے ناخل لے اور اسادزہ اکرام جو قوم کا مستقبل سوارنے کے لیے جو ہے وہ سوارنے والے قوم کا مستقبل روشن کرنے والے اسادزہ اکرام ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں تو ان سے بات چیت کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گی جی آسا علیکم وآلیکم اسلام کیا مطالبات ہیں آپ کے ایک مرتبہ پھر آپ لوگ جو ہے وہ اتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ آگئے ہمارے ساتھ نائنصافی کی گئی ہے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی گئی ہے ہمارے جو لیو ان کیشمنٹ رول ہے وہ ہمارے جو ہے مانا نہیں گیا مطالبہ ہماری پینشن جو ہے وہ اس میں ترمیم کی گئی ہے سیمٹین اے رول ختم کیا گیا ہے یہ سارے مطالبات ہمارے گورنمنٹ سے تھے جو کہ انہوں نے ہمارے مانے لے کر اس کے بعد وعدہ خلافی کرتی اور دوبارہ سے ہمیں سڑکوں پر آنا پڑ رہے تو اب میر بانی کر کے ہمارے مطالبات مانے جائیں تاکہ ہمیں دوبارہ سڑکوں پر نہ آنا پڑے جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے مطالبات جو ہے وہ حکومت منظور کرے تسلیم کرے تاکہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ سڑکوں پر نہ آنا پڑے مزید ٹیچر کیاں پر موجود ہے میں ان سے باہر سامنے کیوں آپ لوگوں کے مطالبات تحکومت سے کیا ہے اور اگر آپ لوگوں کے مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے تو پھر آپ لوگوں کا لاحے عمل کیا ہے ہمارے جو مطالبات ہیں پینشن رول میں تبدیلی یہ ہمیں منظور نہیں جب ہماری جابز ہوئی تو ایک اگریمنٹ ہمارا سائن ہوا اس پہ اب یہ اپنی مرسی سے چینجز کر رہے ہیں اس کے علاوہ نئے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو تو یہ بالکل زبا کر رہے ہیں یعنی کوئی پینشن نہیں ہے عجیب ان کی صورتحال اور یہ نگران گورنمنٹ کو کوئی منڈٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں اس کے اوپر یہ خلاف ورزی کریں تو اگر انہوں نے پہلے بھی ہم نے دھرنا دیا تھا انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کی بات یعنی سنیں گے ہماری گرفتاریاں بھی سب کچھ ہوا لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے چپ کر کے پھر ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا تو ہم اس کے خلاف سرا پہ احتجاج ہیں اور رہیں گے جب تک کہ ہمارے مطالبت نہ مانے گے جی ناظرین محترم جیسے کہ آپ پروگرام میں دیکھ رہے ہیں ہم اب تک پہنچا رہے ہیں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنا جو ہے اتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں سہیوال پریس کلپ کے پار جو ہے وہ میل اور فی میل ٹیچرز کی بہت بڑی تعداد سیکلوں کی تعداد میں یہاں پر موجود ہے تو ٹیچر اس طرح پہ احتجاج ہے استاد ہوں مجھے اس بات پر ملال تھوڑی ہے قوم کا مستقبل سوارنا آسان تھوڑی ہے تو میرے ساتھ کچھ اور بھی اسادزہ اکرام موجود ہیں میں ان سے بات کروں گا جی آپ لوگ کے کیا مطالبات ہیں آپ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ روڈز کے اوپر ہیں سرا پہ تھیا جائے سر مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہمیں جن قوانین کے تحت انڈکٹ کیا گیا تھا ہمیں نوکری دی گئی تھی ہم چاہتے ہیں کہ انہی قوانین کے تحت ہمیں ریٹائر کیا جائے لیکن بدقسمتی سے ایک ایسا نوٹیفکیشن لیو انکیشمنٹ کا بیجا گیا کہ جس کے ذریعے پورے پنجاب کے ملازمین میں بھونچال آ گیا کہ ان کا جو لیو انکیشمنٹ کا جو رکم تھی ریٹائرمنٹ کے اوپر اس کو کٹ لگا دیا جاتا ہے اور آدھی سے بھی زیادہ کٹ لی جاتی ہے اسی طریقے سے پنشن رولز جو ہیں وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں ہمارے اسیسیز کو ریگولرائز نہیں کیا جا رہا پی اینڈ پروٹیشن کا مسئلہ ہے یہ کافی سارے مسائل ہیں جو جس کے لیے ہمارے ٹیچرز جو ہیں اور دیگر پنجاب سرکار کے جو جتنے بھی محکمے ان کے سارے لوگ کالجز کے لوگ محکمہ سید کے لوگ دیگر جتنے بھی محکمے ان کے لوگ یہاں پہ کٹھے ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی سولہ اکتوبر کو یہاں پہ بہت بڑی ریلی کا نقاد کیا گیا تو وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی دراصل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں اور ہم جس قانون کے تحت ہمیں برتی کیا گیا تھا وہ ہمارا رائٹ ہے عدالت بھی کہتی ہے کہ جس ایگریمنٹ کے تحت آپ کو انڈکٹ کیا جاتا ہے آپ کو نوکری دی جاتی ہے اسی کے تحت آپ کو ریٹائر کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے مطالبات ہیں اس لئے ہم آج بھی ہیں پہلے ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے لیکن وہ وعدے وفا نہیں ہوئے آج ہم پھر اکٹھے ہوئے ہیں اور اگیگا پنجاب نے جو ایک پروگرام دیا اس کے تحت بسر چونکہ ہم شائر لوگ ہیں تو ہم تو اپنے لفظوں کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو مطالبات ہیں اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر بڑے اچھے انداز میں حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھیں اور ان مطالبات کو پورا کرنے کے لئے گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری طرف توجہ کرے تو وہ تھوڑا سا اسادزہ کے لئے ایک نظم تھی کہ ایس بچالچ ایس بچالچ میرے یار سملنا بہت ضروری ہے ہتھاں دیوچ ہتھنو پا کے چلنا بہت ضروری ہے ہتھاں دیوچ ہتھنو پا کے چلنا بہت ضروری ہے تیرات ہنیری دیوچ سجنوں کلم کلے دیوے وانگ رات ہنیری دیوچ سجنوں کلم کلے دیوے نال وادے اگے سینہ تان کے چلنا بہت ضروری ہے تے سکا مکا ٹنڈا منڈا بوٹا ایس ملازمت دا سکا مکا ٹنڈا منڈا بوٹا ایس ملازمت دا سچ پچھو تے جیمان لئیے پھلنا بہت ضروری ہے سچ پچھو تے پھلنا سچ پچھو تے جیمان لئیے پھلنا بہت ضروری ہے جی من لئیے پھلنا بہت ضروری ہے تے میں سٹرائک تے جانی سکتا میں نو کم دندے نے بہت کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں سٹرائک تے جانی سکتا میں نو کم دندے نے بہت شوقہ تے مر جانی سوچ بدلنا بہت ضروری ہے سوچ بدلنا بہت ضروری ہے مزید ساتذہ اکرام یہاں پہ موجود ہے میں ان سے بات کرنے جیسا علیکم کیا مطالبات ہیں آپ لوگوں کے مطالبات ہیں کہ ہمارے لیگ انکیشمنٹ اور یہ ملازمہ پینشن جو ختم کرنے چاہ رہے ہیں اس کے خلاف ہم اتجاج کرتے ہیں اور یہ برپور اتجاج کرتے ہیں جی ناظرین محترم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ سناپا اتجاج یا حکومت وقت سے جو ہیں وہ مطالبات کرتے ہیں دکھائی دے رہے ہیں تو یہاں پہ ٹیچر موجود ہے کیا مطالبات ہیں ہمارے یہ مطالبات ہیں کہ ایک لیگ انکیشمنٹ کا مطالبہ ہے اے ایو اور ایس ایس ای کی ریگولیجیشن کا مطالبہ ہے یہ ہم نے گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اس سے ابھی ٹیلمٹول کر رہی ہے اس لیے ہم نے آئی یہاں تجاج کیا ہے اور پچیس جنوری کو پارلیمنٹ ہوس کے سامنے دردہ دیں گے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے میں یہی کہوں گا کہ جون دوزار تیس کو جو گورنمنٹ نے نوٹیشن کیا اس کو فیل فور واپس لیا جائے اور جو دس بیس اکتوبر کو جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی تھی تو سٹیک ہولڈر نے وہ بھی اپنے اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو کمیٹمنٹ کی تھی اس کے مطابق وہ نوٹیشن واپس کروائیں اگر جو آج ہم نے پروٹسٹ کیا ہے گئے کہ پلیٹ فارم سے دین پچیس جنوری دوزار چوبیس کو پارلیمنٹ اور سیول سیکٹریٹ کے سامنے ہم درنا دیں گے اور اس وقت تاکہ دیں گے جب تک ہمارا یہ نوٹیشن یا ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے تب تک دھرنا دے گے جب تک مطالبات جو ہے وہ منظور نہیں کیے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے آج کے اتجاج کے حکومت نے جو وعدے کیے وفا ہوئے یا کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت اگیگا کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو وعدے یا وعدے ہوئے تھے حکومت کے ساتھ حکومت ان وعدوں سے منرف ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم حکومت کے پلیٹ فارم سے اپنے قیدین کی ہر بات پر لبیک کہیں گے اور انشاءاللہ پچیس تاریخ کو ہم لاہور میں بہت بڑا اتجاج کریں گے اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہم تا مطالبات تسلیم کرنے کے وقت تک ہم درنا جاری رکھیں گے پچیس تاریخ تک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم پھر جو ہے وہ لاہور جا کے اتجاج کریں گے اور اپنے مطالبات کیاک میں بھرپور ہی تھی آپ کیا کہیں گے سادہ سی بات ہے اگر آپ نے ایک مزدور کے ساتھ تیہ کیا ہے کہ آپ کو مزدوری ملے گی شام تک یہ اور اثر کے بعد آپ وہ چینج کر دیتے ہیں کہ آپ کو نہیں سے آدھی مزدوری ملے گی تو یہ سرہ سر نائن صافی ہے یہ لیو ان کیشمنٹ بھی اسی کے بلکل برابر ہے اگر حکومت ہمارے جو جائز مطالبات ہیں ان کو منظور نہیں کرتی ہمارے سر پاس بہت ساری آپشن ہیں ہم الیکشن کا بائیکارڈ بھی کر سکتے ہیں پہلے کی طرح ہم تعلیمی داروں کا بھی بائیکارڈ کر سکتے ہیں تعلیمی سرگرمیوں کا اور اسی حوالے سے اپنا مزید علاہ ملے لے کر چلیں گے پچیس تاریخ ہم نے ڈیڈ لائن دی ہوئے ہیں پچیس تاریخ سے پہلے یہ لیو ان کیشمنٹ کا نوٹیفکیشن فیل فور واپس ہونا چاہیے ادروائز ہم لوگ پچیس کو لاہور سیور سیکیٹری کے سامر جائیں گے اور مزید یہ چیز کہانی چلتی رہے گی آپ کیا کہیں گے کیا مطالبات ہیں جی بسم اللہ الرمانہ رہی ہیں ہمارے مطالبات یہی ہیں جو دوست بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ سب سے پہلا جو ہے وہ لیو ان کیشمنٹ کا ہے دوسرا ہمارے جو اسیس ایز اور ایوز ہیں ان کی ریگولیزیشن کا ہے ان کی مستقلی کا ہے اور دوسرا پی پروٹیکشن کا ہے اور سیونٹین اے رول جو جس میں انہوں نے ترمیم کی ہیں اور گورنمنٹ ملازمین کا حق چھینہ ہے ہم انس کو کبھی بھی نہیں چھیننے دیں گے ہم نے آج جسٹک لیول پہ اپنا اتجاہ ریکارڈ کروایا ہے ہمارا اگلا قدم جو ہے وہ پنجاب لیول پہ ہم سیکٹی ایٹ کے سامنے اپنا برپور درنا دیں گے اگر ہماری بات نہیں مانی جائے گی تو پھر ہمارے پاس آخری آپشن یہ بھی ہے کہ ہم الیکشن ڈیوٹی کا بائی کارڈ کریں گے ہمیں اپنا حق لینا آتا ہے ہم ہر حال میں اپنا حق لے کے رہیں گے جس طرح بھی جانا پڑا جیسے بھی ہم اپنی سٹرنٹ شو کریں گے اپنی پاور سے انشاءاللہ اس گورنمنٹ کو اس حال پہ مجبور کریں گے کہ یہ ہمیں ہمارا حق دیں کیونکہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وعدہ کر کے یہ مکرگ ہیں ہم ان کو وعدہ مکرنے نہیں دیں گے اور اپنا حق ہر حال میں لے کے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو الیکشن ڈیوٹیز کا بھی بائی کٹ کریں کیا کہیں گے سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو مولمہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں یہ کسی لی ریاست کے لیے ایک ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتے ہیں اگر ریڈ کی ہڈی ختم ہو جائے اس کو دیمے کے لگ جائے تو پھر وجود ہمارا کھڑا نہیں ہو سکتا یہ ملازمین کے ساتھ جو گورنمنٹ نے یہ کام کیا ہے یہ اسی طرح ہے کہ جیسے گورنمنٹ ملازمین کو ان کی ریڈ کی ہڈی کو دیمے کا کڑا لگا دیا گورنمنٹ نے اگر یہ دیمے کا کڑا نہ ہٹایا گیا تو یہ حکومت جو دعا وہ کلیپس ہو جاتی ہے ریاستیں کلیپس ہو جاتی ہیں جب تک سرکاری ملازمین کی مدد یا ان کا تعاون حکومت کو شامل حال نہ ہو تو وہ ریاست ناکام ہو جاتی ہے تو ریاستوں کی کامیابی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ اپنے ملازمین کا دفاع کریں ان کی جو جائز مطالبات اچھا دفاع کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے وعدہ بھی کیا اور وفا نہیں ہوا یہ سب سے بڑی جو ہمارے ساتھ یہ حکومت کے طرف سے زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارا جو اکتوبر میں جو دھرنا تھا وہ اس وعدے پہ لاہور میں ختم کروایا گیا تھا ہمارے مطالبات زبانی طور پر تسلیم کر لیے گئے تھے کہ ہم آپ کے شکایات کا آپ کے تحفظات کا ازالہ کریں گے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ پانچ چار ماہ گزرنے کے باوجود حکومت نے اپنے اس میں اپنے جو مطالبات ہمارے تھے وہ تسلیم نہیں کیے جونکہ توم ملازمین کے ایک تشویش پائی جاتی ہے تو جب تک یہ مطالبات ہمارے نہیں مانے جاتے ہم اپنے مطالبات کے جائز مطالبات کے حصول کے لیے جدو جہد جاری رکھیں گے جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ اپنے احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے کیا کہیں گے کیا مطالبات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صرفراد علی نجمی جنرل سیکٹری پنجاب ایجوکیچر اسوشیشن ساہیوال میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ احتیاج بارپور طریقے سے احتیاج کیا گیا یہ احتیاج اس حوالے سے تھا لیو انکیشمنٹ جو گورنمنٹ نے ختم کر دیا تمام ملازمین کی صرف ایجوکیشن کی نہیں بلکہ تمام ملازمین جو بھی گورن پاکستان کے ملازمین کی لیو انکیشمنٹ ختم کی ہے اس کا ہم بارپور احتیاج کر رہے ہیں کہ اس کو واپس کیا جائے اور اس کے ساتھ سیونٹین اے جو رول ملازمین کا جائز حق تھا جو ملازمین ریٹائر ہوتے تھے ان کے بچوں کا جائز حق تھا ملازمت حاصل کرنا اپنی کے بلکی کے مطابق لیکن انہیں گورنمنٹ نے اس بات کو بھی ختم کر دیا ہے ہم بارپور احتیاج کرتے ہیں کہ اس رول کو بھی واپس کیا جائے اور تیسے ہمارا مطالبہ جو پر پروٹیکشن کا ہے جو کیٹرز کا ہے جو بڑی دیر سے چر رہا ہے عدالتوں میں فیصلے بھی دیئے ہوئے لیکن ڈیٹ گورنمنٹ یا ڈیٹ گورنمنٹ جو ہے حکمران جو ہے اس مطالبی کو مان لے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن افسوس کی بات اس وقت ہوتی ہے جب اقترار کے وانوں میں بیٹھنے والے جب اپنے مطالبہ کی بات آتی ہے تو ایک لمحے میں اپنے بل پاس کر لیتے ہیں اور ایک لمحے میں ہزاروں لاکھوں ملازمین کے اور اپنے اقترار میں رہنے والوں کے لیے اپنے مراد کا بل پاس کر لیتے ہیں سینیٹر کا ہو کسی اور کا ہو ایم پی ایم اینے کی تنخواہ ہو لیکن اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے پہلے سارے قوم کی خاطر سارے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کسی ہر جو ایک دوسرے مخالفت کرتا ہے لیکن جب ان کے اپنی بلز کی بات آتی ہے اپنے مطالبہ کی بات آتی ہے تو سارے بیعہ کے زبان ہو کر کہتے ہیں ہم یہ اپنی طرحیں بڑھانا چاہتے ہیں ہم اپنے یہ مراد لینا چاہتے ہیں لیکن افسوس جو وہ قوم جو ان کو ان اقتراروں پر پہنچانے والی ہوتی ہے وہ ملازمی جو ان کے لیے بہتری کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے سائی مراد ختم کر دیاتی ہیں لہٰذا ہم اس گورنمنٹ کو آنے والی گورنمنٹ کو یہ احتیاج کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں یہ ہمارا احتیاج ابھی ٹوکن ہے ابھی احتیاج شروع ہوا ہے پہلے ہم نے ان کی یقین دہانی بار اس اپنی احتیاج کو ختم کیا تھا لیکن گورنمنٹ اپنے وعدے سے انحراف کر چکی ہے اگر ابھی بھی انہوں نے ہوش کے ناکھ نہ لیے تو ہم یہ اپنے احتیاج کو بڑھائیں گے پورے ملک میں بڑھائیں گے نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں احتیاج ہوگا راسے بند ہوں گے سیکیٹ بند ہوگا بلکہ پورا پاکستان بند ہوگا تمام ملازمین اپنے اپنی جگہ پر پورے پاکستان بند کریں گے اس لئے ہم گورنمنٹ سے مطابع کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کو ہمارے حق دیا جائے ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں اور لے کے رہیں گے انشاءاللہ جیسے کہ آپ نے یہ مطالبات سنے تو ناظرین محترم کہتے ہیں کہ استاد بادشاہ بھلے نہ ہو مگر وہ اپنے شکیرتوں کو بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے اقتدار کے حوادوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عودوں پر بیٹھے ہوئے یقیناً انہی اسادزہ اکرام سے جو ہے وہ آلہ تلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے سیٹوں بڑے بڑے عودوں پر بیٹھے ہیں مگر افسوس صد افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ٹیچر کو جو ہے وہ عزت دی جاتی ہے اسادزہ اکرام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مگر بعد قسمتی سے ایک مرتبہ پھر تمام اسادزہ اکرام جو ہیں ٹیچر جو ہیں وہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے سراپا اتجاج ہے مزید ٹیچر یہاں پر موجود ہیں ہم ان سے بات کریں جیسا سلام علیکم سلام علیکم آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں اگر حکومت آپ لوگوں کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی تو آپ لوگوں کا نیکسٹ لائے عمل کیا ہے عوض باللہ من الشتان الرجیم یہ گورنمنٹ جو گورنمنٹ واقت ہے ان کے لیے یہ ایک ٹوکن اتجاج تھا اور ان کو ہم نے باور کرایا ہے کہ ہمارے اگر جو جائز مطالبات ہیں جو ہمارے بچوں کی روزی ہے جو ہمارے بڑاپے کا سہارا ہے اگر وہ ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم پچیس کو لاہور میں دھرنا دیں گے اور اگر پھر بھی ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم انشاءاللہ الیکشن ڈیوٹیز کا بائیکارٹ کریں گے اور جس حد تک ہمیں جانا پڑا ہم جا کر اپنے مطالبات جو ہیں وہ منمائیں گے اگر مطالبات تسلیم نہ کیے تو الیکشن ڈیوٹیز سے بھی بائیکارٹ کریں گے اور جس حد تک جانا پڑا جائیں گے یہ کہنا تھا سالزا کرام کا مسید یہاں پر ٹیچر مزور حکومت مطالبات تسلیم نہیں کرے گی تو کیا لوگ آپ لوگوں کا نیکسٹ لائم جس طرح ہم نے آج پروٹیسٹ کیا ہے حکومت کے خلاف ہمارا پے پروڈکشن پہ ہے پہلے انہوں نے یہ نوٹیفکیشن کیا تو ہم یہ چاہتے ہیں پہلے انہوں نے ہم سے یقین دھانی کر رہی ہم نوٹیفکیشن واپس لیا جائے اور دوسرے ہمارے جو ایوز اور ایس ایس کی ریگولیاریزیشن کا مطالبہ ہے وہ ہمارا مین مطالبہ بھی ان کو مسکل کیا جائے اور اگر یہ حکومت ہمارے مطالبات نہیں پورے کرتی ہے تو ابھی یہ ٹوکن اتجاج کا اور اس کے بعد ہم پچیس ساریخ کو لہور جائیں گے اور دھرنا دیں گے اور پھر بھی یہ کام نہ ہوا تو ہم الیکشن ڈیوٹیز کا بائی کارڈ کریں گے اگر یہ نہ ہوا تو حکومت نے اگر ہمارے مطالبہ تسلیم نہ کیے تو پھر الیکشن ڈیوٹیز کا بھی بائی کارڈ کریں گے جی آپ لوگوں نے پہلے بھی اتجاج کیا آپ لوگ پہلے بھی پروٹیسٹ کر چکے ہیں حکومت نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدے بھی کیے وہ وعدے کی ساتھ تک وفا ہوئے آج پھر آپ لوگ سڑکوں پہ سر وہ وعدے اگر وفا ہوئے ہوتے تو ہمیں دوبارہ سڑکوں پہ آنا ہی نہ پڑتا یقینی بات اب وعدے تو وفا نہیں ہوئے وہ جو باتیں میں سنائی گئی وہ باتوں کی ہاتھ تک رہ گیا اور جب عملی طرف دیکھا گیا تو کہتے ہیں جی کال آتے ہیں پرسو آتے ہیں لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین ماہ گزر چکے ہیں جنرل لکشن سار کے اوپر آئے اور ہمیں یہ نظر آئے کہ گورنمنٹ جب اپنے وعدوں سے ٹارمیٹور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہی بات ہے کہ ہمارے قائدین یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید ان کے وعدوں اور ان کے بہانوں میں نہیں آئیں گے بلکہ ہم عملی طور پر اپنا احتجاج کیونکہ پچھلی جس جو سختیاں ہم نے برداشت کی ہیں جو سوپتیں ہمارے قائدین نے جیلوں میں برداشت کی ہیں وہ میسیج ہے ان لوگوں کو ان کوفتوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ملازمین کو ہم کرش کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کا رزق ہے جس کے لیے ہم کوئی کمپروائز نہیں کرنے والے ہم گورنمنٹ کو بڑے باز ہے تریقے سے اب دیکھیں میں ایم فیل انگلیش ہوں میرے جیسے سونہ ہزار بندے جو بھی مستقل نہیں ہوئے نونو سا سروس ہو گئی ہے ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم اس ملک اشاری نہیں ہے اسی طرح جو ملازم تیس سال اپنے ڈپارمنٹ کو دیتا ہے پینشن کے سہارے دیتا اس کے بیٹیاں بیٹھیں ہیں بیعا کرنے والی گار کے معاملات ہیں امیدیں پینشن پہ ہوتی ہیں اور اگر یہ کہہ دیئے جائے کہ جائیں آپ کی پینشن ختم اور جس مزدوری پہ رکھا تھا وہ مزدوری تیہ کی گئی تھی اپنی زبان پہ تو بورا اتریں ہاں آئندہ جسی مرسی پولیسی لے کے ہمیں مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ہمارے ساتھ ہے ہوا ہم تو وہی مہنگتے ہیں اور آپ نے جکیندہ نہیں کروائی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سارے سرکاری گستر لوگ ہیں ہم ہی الیکشن کنڈکٹ کرواتے ہیں اور اگر ہم ہی بغاوت پہ اتریں گے اور ہم کہیں کہ نہیں معذرت کریں گے جناب ٹھیک ہے ہم بھی بہانے کرتے ہیں ہم نہیں جائیں گے الیکشن کے اندر تو پھر یہ گورنمنٹ کا سیلکشن کروا سکتی ہے اور کتنا لوگوں کو جلو میں ڈالیں گے دبارہ ہم جلو میں جانے کو بھی تیار ہیں ہم ہر چیز فیس کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم کوئی پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں ہم دبارہ اپنے انتظامیاں کو اور اپنے تمام سوائی محکمہ کے افسرانے بالا کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں ہمارا جو لیو ان کیشمنٹ کا نوٹیفکیشن ابھی تک ویدرہ نہیں ہوا اس کو فیل فور ویدرہ کریں جو ہمارے اس اس ایز اور اے ایوز جو مستقل نہیں ہو رہے ان کو فورا مستقل کریں بسورتے بھی کہ یہ احتجاج کا ادارہ وزی ہو کے پنجاب تک اس کے بعد پورے پاکستان تر اور الیکشن ڈیوٹی کے بائی کر تک جائے گا جی جیسے کہ آپ نے یہ ٹیچرز کا جو ہے وہ اب مطالبات سنے تو مزید ٹیچرز سے بات کرتے ہیں آپ میں ساتھ جڑے رہی گیا جی ناظرین محترم مزید اصالتہ اقرام موجود ہیں ان سے بات کرنا والیکم سلام کیا مطالبہ آتا ہے ایک مرتبہ پھر اتنے سخت موسم میں سخت سردی کے موسم میں آپ لوگ پھر جو ہیں وہ روڑوں کے اوپر ہیں سراپا احتجاج ہیں مطالبہ تو ہمارے پس وہی تین چار پہلے والی ہیں جو انہوں نے ایکسیپٹ کر کے اور ہمارے جو بندے گرفتار ہوئے تھے ان کو جو نا وہ گرفتار کرنے کے باوجود جو نا وہ مطالبے انہوں نے کہا ہے ہم مانے گے ہم اگر حکومت آپ کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی تو پھر آپ لوگوں کا ناکسٹ اللہ عمل کے ناکسٹ انشاءاللہ پچیس طریقہ مارا جو ہمارے سینٹرل پنجاب کا گیگیا کا ہے جو سلسلہ اور ہمارے جو اپنے وہاں پہ جو چیئرمین اور سارے جو ہماری وہ لیڈران انہوں نے کہا ہے پچیس طریقہ انشاءاللہ درناوہ پہ دیں گے اور کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ جس طرح پہلے جو دھوکہ دیا گیا اس طرح دھوکہ ناکھا ہے اس طرح انشاءاللہ دھوکہ دیا گیا آج دھوکہ دیا گیا اب کچھ امید ہے امید تو دیکھیں اللہ تک نوت میں رحمت اللہ اللہ کی امید سے جانا وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے بے شک مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ تو پروردگار ہے تو ہمارا پروٹیسٹ جو یہ حکمران ہے ان سے آپ کے جو پہلے وعدے اور کتنے ایک وفا ہوئے ہیں اب وفا ہونے کو کے چانسز ہیں نہیں دیکھیں یہ نگران گورنمنٹ اس کا جو ہے نا وہ بنتا بھی نہیں ہے اس کا اور اس کو چاہیے بھی نہیں اور یہ چاند مہینوں کی جانا مہمان گورنمنٹ اس کو نہیں چاہیے ملازمین کو تنگ کرنا تو ہم تو ملازمین تو انشاءاللہ تل رہیں گے تو یہ دلنا وہ مناسب نہیں ہے اس طرح جی آپ کیا کہیں گے جی اسلام علیکم اصل میں اگیگا کا ایک پلیٹ فارم جو گورنمنٹ امپلائز کے حوالے سے وجود میں آیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پورے پاکستان کے سرکاری ملازمین خصوصا جو ہے پنجاب کے ملازمین ان کا بڑا استحصال کیا جاتا ہے جو بھی یہ لیو انکیشمنٹ جو ہے یہ نوٹیفکشن جاری ہوا وہ پنجاب سے ہوا ہے ٹھیک ہے تو پنجاب کے ملازمین کا استحصال کرنا بند کیا جائے لیو انکیشمنٹ کا انہوں نے پرامس کیا تھا کہ ہم اس کو منسوق کریں گے وہ نوٹیفکشن منسوق نہیں کیا گیا اس کے علاوہ دوہزار دو سے انہوں نے کانٹریکٹ پر بھرتی کیا تھا ٹیچرز کو ٹھیک ہے ان کی سات سال کی نو سال کی سروس جو ہے وہ مائنس کر دی گئی ان کے ٹوٹل سروس میں سے ٹھیک ہے اس طرح ایس ایس جو ہے ان کو ریگولرائز نہیں کیا جارہا وہ نو سال کے دس سال سے بیٹھے ہوئی ہیں اور ابھی تک وہ گو مگو کی قیفیت میں ہیں جب استاد اس صورتحال میں ہوگا تو وہ بچوں کو کیسے پڑھائے گا ٹھیک ہے تو سرکاری ملازمین سپیشل اب یہ جو نیا انہوں نے پینشن رولز میں تبدیلی کی ہے یہ ایک نہایت خطرناک ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر فیملی پینشن نے دس سال کر دی ہے جو کہ ایک الارمک سیچویشن ہے جب ایک خاتون جو بوڑی ہوگی جب اس کو اولاد بھی اس کے ساتھ نہیں دے گی تو اس کی پینشن بند کر دی جائے گی تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو سرکاری ملازمین کے رواج رکھا جا رہا ہے ہم اس لئے بار بار کٹھے ہو رہے ہیں اور ہم بار بار حکام بالا تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدارہ ہوش کے ناکھن لیں اور سپیشل جو نگران حکومتیں آتی ہیں وہ تو جس انتخابات کروا کے چلے جاتے ہیں لیکن انہوں نے وہ وہ اقدامات کی ہیں جو کہ ان کے جو ایر وہ رولز میں آتے ہی نہیں تھے تو اس لئے ہم بہت اس بارے میں کٹھے ہو رہے ہیں بار بار ملازمین کٹھے ہو رہے ہیں پورے پنجاب کے کٹھے ہوئے ہیں آج اٹھارہ جنوری کو پورے پنجاب کے ڈسٹرک ایڈ کورٹرز میں اتجاج ہوا ہے انشاءاللہ ہمارا نیکس لائے عمل جو ہے وہ پچیس تاریخ کو جو ہے وہ لہور میں ہے جیسے ہم نے پہلے درنہ دیا تھا یہ بھی تاریخی درنہ ہوگا انشاءاللہ اور اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیا جاتے تو پھر ہم اگلا جو ہے وہ انتہائی قدر اٹھانے پر مجبور ہوں گے ہم گورنمنٹ سے جو گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں آکے ہمارے خدا رہا گوش کے ناکھلیں اور ہمارے مطالبات کو منظور کیا جائے یہ جیسا کہ آپ نے یہ سورہ مزید ہے ایک مرتبہ پھر اتنی سخت سردی کے موسم میں پھر آپ سب جو ہے وہ سرابہ احتجاج ہے حکومت سے کچھ امید ہے بالکل اللہ کے گھر پہ امید ہے ہدایت کسی وقت بھی کسی کو آ سکتی ہے تو اتنے شدت کے موسم میں اتنے لوگوں کا احتجاج کرنا یہ صرف اور صرف حکومتی عوانوں میں حکومت کے نمائندوں کو غفلت کی نیز سے جگہنا ہے تو دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ میں سرکاری ملازمی ریڈ کی ہڈی ہوتے ہیں یہ اس ریڈ کی ہڈی سے موروں کو نکال رہے ہیں یہ انتہائی زیادتی ہے ملازمین کے ساتھ زیادتی ہے جو اسازہ کے ساتھ زیادتی ہے یہ دیکھیں لیو ان کیشمنٹ کا مسئلہ یہ اس طرح یہ کے تاتھ بڑھتی تھی اس کا مسئلہ ریگولرائیزیشن کا مسئلہ پھر پرائیوٹائیزیشن کی جا رہی ہے اس کو فوری روکا جائے اس کے علاوہ سرکاری سکولوں میں عملہ بہت کم ہے سرکاری سکولوں میں عملے کو تینات کیا جائے دن بے دن اب آدھی بڑھ رہی ہے لیکن اسازہ سکولوں میں کم ہو رہے ہیں تو اس کے اگر یہ نظام تعلیم کو اچھا کریں گے تو ملک بھی ترقی کرے گا ابھی تو ہمارے ملک کو بہت سے مسائل ہیں پہلے ہمیں ہمارے مسائل سے نکالا جائے تاکہ خوشحال ہو کے ہم زندگی بسر کریں اور فلیلی سوچیں اور ملک کو اوپر لے کے جائیں جی آپ کیا کہیں گے آپ لوگ کیا مطالبات ہیں حکومت نے پہلے بھی وعدے کیے اب پھر آپ سلاپہ اتجاج ہیں کیا امید ہے کہ حکومت اس مرتبہ آپ لوگ کے ساتھ مذاکرات کرے گی وعدے کرے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر شہزاد صادق فریدی مرکزی چیئرمین پنجاب ایجوکٹرز انسوسیشن پنجاب اور زلہ سائیوال میں اگیگا سائیوال کا چیئرمین ہوتی ہمارا جو مطالبہ تھا لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے وہ جون قطوع ہیں حکومت وقت نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے اور ہمیں یہ یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کا یہ مطالبہ مان لیں گے لیکن دو مہینے گزرنے کے باوجود حکومت نے ہماری مطالبے کو نہیں مانا اس لیے صوبائی قیادت کے حکم پر ہم نے آج ٹوکر اتجاج کیا ہے زلہ سائیوال میں اور پورے کے پورے پنجاب کے اندر پریس کلبوں کے سامنے اپنے اپنے مقامات پر اتجاج کیا جا رہے ہیں اور اس کے بعد اگر پھر بھی حکومت نہیں مانے گی تو پچیس تاریخ کو ہم انشاءاللہ لاہور میں درنا دیں گے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارا درنا چھوٹا درنا نہیں ہوتا وہ مستقل طریقے سے ہوتا ہے اور پھر اب تو حکومت کو ہوش کے ناخن خود ہی لے لینے چاہیے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہوش کے ناخن لے لیں آپ کے لئے مسائل ہیں ہم بھی سرکاری ملازم ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بات آگے نہ بڑے نیگوسیشن سے ٹیبل ٹاک سے حل ہو جائے اب اگر حکومت ہماری بات کو نہیں مانے گی تو ہوگا کیا پچیس کے درنے کے بعد آگے آپ نے آٹھ فروری کو الیکشن رکھے ہوئے ہیں پورے کے پورے پنجاب کے جب سرکاری ملازمین الیکشن کے بائی کارٹ کا اعلان کر دیں گے اور الیکشن ڈیوٹیاں نہیں ہوں گی تو پھر آپ کیا کر لیں گے آپ دیکھ چکے حکومت دیکھ چکی ہے کہ اسادزہ نے پورا ایک ہفتہ پورے پنجاب کے سکول بند رکھے ہیں اسادزہ نے پورا پورا ہفتہ تعلیمی بائی کارٹ کیا اور اس کے بعد مکمل طور پر ہر ہر زلے کے اندر دھرنے دیے گئے اور یہ دھرنے بڑھ رہے تھے حکومت کو پتا چل چکا تھا کہ اب روڈز بند ہوگی اب لا انڈ آڈر کی صورتحال پیدا ہوگی اس لیے حکومت نے اس وقت کو ٹالنے کے لیے شاید ہمارے ساتھ مذاکرہ کیتے ہیں لیکن ہم یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اب بھی ہوشکی نخل لے لیں اور ہمارا لیو ان کیشمنٹ کا معاملہ حل کر دیں اس کے علاوہ ہمارے پی اینڈ سروس پروٹیکشن کا معاملہ ایڈوکیٹرز کا جرینہ مسئلہ ہے اسی حکومت حل نہیں کر رہی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس کو حل کریں فیل فور حل کریں فیل فور حل نہیں کریں گے تو پھر الیکشن کا بائیکارٹ آپ کے سامنے ہے اور پھر ہمارے ایس ای ای ایوز بھائی ان کی ریگلوریزیشن وہ نہیں کی جاری اس کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ مطالبہ ہمارا یہ تسلیم کریں ورنہ الیکشن کا بائیکارٹ ہم کر کے دکھائیں گے اور حکومت کو بھی پتا ہے کہ اگر اگیگا پنجاب نے یہ کال دے دی اگیگا پاکستان نے یہ کال دے دی تو پھر الیکشن کا بائیکارٹ ہو کر رہے گا بہت بہت شکریہ دی جیسا کہ آپ نے سنا کہ اگر مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو الیکشن کا جو ہے وہ مکمل طور پر بائیکارٹ کر دیا جائے گا تو مزید یہاں پہ اسازہ اکرام موجود ہے جی کیا کہیں گے کیا مطالبہ سے جی بات یہ ہے کہ یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ نگران گورنمنٹ ہے یہ اسازہ اکرام کے ساتھ اور تمام لازمیت کے ساتھ ظلم کر رہی ہے اور اس نے ملک کے اندر سٹیٹ کے اندر جنگل کا کنوب نایا ہوا ہے یہ اسازہ اکرام جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی قوم کا کسی بھی ملک کا اساسہ ہوتے ہیں اور یہی قومیں تیار کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنگ عظیم کے اندر ہٹلر کے مشیروں نے کہا کہ جناب بڑے اہم اہم لوگ مر رہے ہیں ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو ہٹلر نے کہا کہ ایسا کریں قوم کا جو ٹیچر ہیں ان کو آپ چھپا لیں کہیں وہ بعد میں خود ہی اچھے اچھے لوگوں کی قوم تیار کر لیں گے ٹیچر کا یہ غیر مسلم کا نظریہ ہے اب آپ دیکھیں ہم اگر ایز مسلم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزوہ بدر میں بدر کے جو قیدی تھے ان کے لیے دیکھیں وہ دشمنان اسلام تھے اور انہوں نے قتل و غارت کرنے والے تھے لیکن ان کو بھی آپ نے فرمایا کہ جو قیدی پڑا لکھا ہے مشرقین مکہ میں سے وہ ہمارے مسلمانوں میں سے ایک بندہ داس کو پڑھنا لکھنا سکھا دے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے ازاد کر دیں گے یہ استاد کا مقام بتایا اور پھر فرمایا کہ مجھے مولم بنا کر بھیجا گیا ہے تو یہ جو اسازہ کرام ہیں یہ سراپا اشتجاج ہیں لیو ان کیشمنٹ کا ان کا مطالبہ ہے پی اینڈ سروس پروٹیکشن کا ان کا مطالبہ ہے ایس ایسی اینڈ ایوز کی ریگلریزیشن کا مسئلہ ہے یہ دیکھیں اسازہ کو پڑھانے نہیں دیا جا رہا کتنی عرصے سے سڑکوں پر ہیں اور اسازہ کرام اس وقت بڑے کرم سے گزر رہے ہیں کہ ہماری نسل تباہ ہو رہی ہے ہمارے بچوں کے امتحانات سار پر ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے ہمیں ذہنی طور پر اتنا سٹریس کیے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے بچوں کو پڑھانے نہیں سکتے ہیں میں آج یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ اسازہ کرام کو پورا رلیف دے ان کی ذمہ داری اٹھائے یہ اسازہ کرام چوبیس گھنٹے اس قوم کو سماریں گے اور جو بچے بلکل نیل ہیں معاشرے کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی کوئی فورسز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بڑی بڑی پولیسیں بڑے بڑے پلان بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر قوم کا استاد کو خوشحال کر دیں اور اس کو انڈپینڈنٹ کر دیں تو یہ قوم کا استاد دو چار سال میں آپ کا اس کا نتیجہ دیکھیں گے کہ یہ قوم ایسی تیار کرے گا کہ اس قوم کے لئے کسی سکورٹی کی ضرورت نہیں ہوگی یہ خود بخود کام کرے گی اور یہ ملک ترقی کرے گا تو ابھی جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک محضب طبقہ ہیں ہم کسی بھی موقع پر محاضرہ نہیں چاہتے لیکن اگر مجبور کیا گیا تو ہمارے پاور ہے ہمارے سٹوڈنٹ ہیں ہم ملک پورے پنجاب کے اندر اپنے سٹوڈنٹ کو اگر نکال کے آگے تو یہ گورنمنٹ جو ہے ایک گھنٹہ بھی چلنی مشکل ہو جائے گی اس لئے گورنمنٹ کو ہم یہ وارنک دے رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات جو ہیں پے اینڈ سروس پروٹیکشن جو کہ عرصہ بیس سال سے ہمارا مطالبہ گورنمنٹ لٹکائے جا رہی ہے جبکہ سپریم کورڈ نے ہائی کورڈ نے اور سروس ٹربیونل نے ہمارے حق میں فیصلے دے دیئے ہیں امپلیمنٹیشن کا بھی آرڈر کر دیا لیکن گورنمنٹ آگے سے جنگل کا کنوب نہ آکے بیٹھی ہوئی ہے یہ سٹیٹ ہماری دشمن بنی ہوئی ہے یہ اس قوم کی اس نسل کی بھی دشمن ہے اس کو چاہیے کہ ہمیں پینڈ سروس پروٹیکشن دے اور ہمارے سازہ کو ریگولر کرے اور ہمارے جو پینشنوں پہ گریجویٹی پہ کٹ لگانے کا سوچ رہی ہے اس کو زین سے نکال دے کیونکہ ساٹھ سال کی عمر کے بعد جب بندہ بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے سارے کی اور یہ گورنمنٹ کونسی گورنمنٹ ہے یہ مسلمان گورنمنٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو ٹیرمنٹ کے بعد کوئی چیز نہیں دینی ان کو ہم خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پچیس جنوری کو اگر لاہور آئے تو انشاءاللہ پورے زور سے آئیں گے اگر پھر بھی انہوں نے ٹال مٹول کی تو ہم انشاءاللہ لیکشن کا بھی بائی کٹ کریں گے اور مزید بھی جس حد تک جانا پڑا جائیں گے ہم پیشے نہیں ہٹنے والے نہ ہٹیں گے ہم اس قوم کے اس ملک کے میمار ہیں اپنے قوم اور ملک اور ترقی کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ با جی جیسا کہ آپ نے سنا اگر مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو ہم ہر اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ جب یہاں تک وہ ہمارے مطالبہ تسلیم کیے جائیں تو الیکشن کا بھی کہہ رہے ہیں کہ مکمل طور پر بائیکارٹ کریں گے مزید سادہ مجود ہیں من سے بہت کیا کہیں گے اس حوال سے اسلام علیکم ویسے تو حکومت جو ہے اس وقت مجرمانہ غفلت میں مختلہ ہے مجرمانہ غفلت اس حوالے سے کہوں گا کہ ہم کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہے یہ وہ مطالبات ہیں جو اس معاہدے کا حصہ تھے جس کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ ملازمت اختیار کی اور اس کے بعد مزید یہ کہ اگر سرکاری ملازم کسی احتجاج کو لے کر سڑکوں پر آتے ہیں صرف وہ خود نہیں آتے بلکہ پچھے سے ادارہ بھی بند ہو جاتے ہیں جس کے ذریعے سے عام عوام کو سہولت دے رہی ہے حکومت اور حکومت جو ہے وہ اپنا ایک میار جو ہے وہ عام عام کے اندر بنا رہی ہے اپنا بقار بنا رہی ہے تو سرکاری ملازم اگر کام نہیں کریں گے حکومت بھی کام نہیں کر سکے گی سرکاری ملازم کام کرتے ہیں اکتیس مہی سے حکومت کی ٹیبل پر موجود ہیں لیکن حکومت مسلسل ٹارمٹ ہول سے کام لے رہی ہے آئے دن احتجاج ہو رہے ہیں سڑکیں بند ہوتی ہیں ادارے بند ہوتی ہیں لیکن حکومت کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کہ حکومت جو ہے وہ نہ تو عوام کے کسی مسائل سے ان کو دلچسپی ہے نہ ملازمین کے مسائل سے دلچسپی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے بانج پولیسیوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ دیوالیاں انہیں کے دھانے پر پہنچ گیا وہ آج بھی یہ عشیہ کر رہے ہیں اور جو لوگ پہلے دن سے ریاست کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہ سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں تو یہ ایک عجیم ازاق ہے عوام کے ساتھ اور ایف بی آر کی ریسنٹ ریپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ سرکاری ملازم نے ادا کیا ہے ہم تو ہیں ان کے ہاتھ میں ہماری تنخواہیں ان کے ہاتھ میں ہیں پہلے ٹیکس کٹا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں تنخواہ ملتی ہے اور اس کے بعد بھی جو چیز ہم خریدتے ہیں اس پر اوپر بھی ٹیکس ادا کرتے ہیں اور اس کے باوجود سرکاری ملازمین جو ہے وہ زیر اطاب ہیں ہم اس قسم کی کسی بھی ریٹ کو مند قبول نہیں کریں گے اس کے خلاف برپور احتجاج کریں گے آج کتنی تعداد میں عوام یہاں پر موجود ہے حکومت دیکھ سکتی ہے اور یہی دیکھ کر حکومت جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اگر حکومت یہاں سے ان بات کو نہیں سمجھے گی الیکشن کی ڈیوٹیز کا بائی کارٹ ہوگا لاہور میں درنا ہوگا اور یہ سارے مطالبات منظور ہونے تک تمام ملازمین جو ہے وہ سڑکوں پر رہیں گے شکریہ جی ناظرین محترم جیسا کہ آج کے پروگرام میں ہم نے آپ تک پنچایا کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اساتذہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں میل اور فی میل ٹیچرز جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد کے اندر جو ہیں انہوں نے سائیوال پریس کلپ کے باہر جو ہے وہ اتجاج کیا اور اپنے مطالبات جو ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھے ہیں اکتیس مائی سے مطالبات کے جو ہیں وہ حکومت کی ٹیبل کے اوپر پڑے ہیں اور ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تو اس حوالے سے ٹیچرز نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہمارے جائز مطالبات کو جو ہے منظور کرے تاکہ جو ٹیچرز جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں وہ سڑکوں پہ نہ آئیں اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں حکومت جلد از جلد ان پہ جو ہے وہ عمل درامت کو یقینی بنائے اگر حکومت نے مطالبات تسلیم نہ کیے ٹیچرز کا کہنا ہے تو وہ پچیس جنوری کو لاہور میں جو ہے وہ بہت بڑا اتجاج اور بہت بڑا دھرنا دیں گے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک جو ہے وہاں پر سراپا اتجاج رہیں گے تو اسی کے ساتھ دیجئے گا اپنے میز بان کیمرامین علی حمزہ کے ساتھ عرشد فریدی کو اجازت نئے پروگرام تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نے کے بعد